اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم بنانے والے ہیں شملا مرچ مطر مسالہ جس کے لئے کڑائی میں شامل کیا میں نے آدھا کب تیل پھر شامل کی آدھا کب باری کٹی پیاز جب پیاز نرم ہو گئی دو منٹ پکانے کے بعد پھر اس میں شامل کی آٹھ سے دس عدد ہری مرچیں ساتھ ہی دو چائے کے چمچ ادرک لسن پیسٹ شامل کر کے ایک منٹ پکائیں پھر شامل کریں ایک کھانے کا چمچ سالن مسالہ آدھا چائے کا چمچ کشمیری لال میرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ شامل کریں کڑائی مسالہ اچھی طرح مکس کر کے پانی کا چھیٹہ دیں تاکہ مسالے جلے نہیں مکس کر لیں ایک منٹ مسالے پکائیں پھر اس میں شامل کریں چار سے پانچ عدد ٹماٹر ساتھی شامل کریں ایک چائے کا چمچ نمک یا حضب زائقہ شامل کریں اچھی طرح مکس کر کے دو منٹ پکائیں پھر شامل کریں مطر مطر میں نے آدھا کلو شامل کیے ہیں مطر کو چار سے پانچ منٹ پکائیں گے پھر شامل کریں کیمہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے تین سو گرام آپ بیف یا مٹن بھی لے سکتے ہیں شملہ مرچ لی ہے میں نے سات سو پچاس گرام جب مطر اور کیمہ پک جائے تو پھر شامل کریں مکس کر کے ڈھک کر دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکائیں شملہ مرچ بھی اچھی طرح پک چکی ہے آخر میں ہرہ دھنیا شامل کریں شملہ مرچ مطر مسالہ بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ